نمسکار دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں چار ایسے طریقے کہ دھان میں کافی اچھے کلوں کی سنکھیا نکل آئے گی اور خرچہ بہت کم ہوگا جو طریقے ہم بتا رہے ہیں بس ان طریقوں کو آپ کو اپنے دھان میں ایک صحیح سمیہ پر پریو کرنا ہے دھان کے کلے آسانی سے نشجت ہی آپ کے کھیت میں 35 سے 40 تک تو نکل ہی آئیں گے چلیے ہم کرم سے ایک ایک کر کے آپ کو جان کرید دیں گے لیکن دوستو چینل پر نئے ہیں تو ساسکرائب جرور کیجئے گا اور بیل آئیکان بھی دبا کر رکھئے گا کیونکہ دھان کے اور بھی کافی اچھے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو دامانی طریقے ہیں گھریلو طریقے ہیں آپ ان طریقوں کو آسانی سے کر سکتے ہیں پہلی چی دوستو جو پہلا طریقہ آپ کو اپنانا ہے جب آپ دھان کی روپائی کر دیں دھان کی روپائی کرنے کے بعد جو 10 سے 12 دن کا سمیہ آتا ہے اس سمیہ سے لگا کر کے 35 سے 40 دن کی جو دھان کی عوستہ ہوتی ہے جب کلے نکلنے کا لاسٹ پیریٹ ہوتا ہے اس سمیہ تک آپ کو کھیت میں بہت ادھک پانی کھڑا کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے بس تھوڑا مٹی گیلی ہونی چاہیے یا مٹی گیلی نہیں ہے پیر دبنا بند ہو جاتا تو آپ کو سچائی کرنی جروری ہے ویسے آپ دو سے تین انج تک کھیت میں پانی کھڑا رکھیں اس سے بہت ادھک پانی کھڑا کرنے کی آؤ سکتا نہیں جیادہ پانی کھیت میں کھڑا ہوتا ہے تو کلے اتنے اچھے نہیں پھوڑتے ہیں تو پہلا کام آپ کو یہ چرور اپنانا ہے تو آپ کلے کی سنکھیا آسانی سے بڑھا سکتے ہیں دوسرا جو کام آپ کو کرنا ہے یہ دوستوں جب دھان روپائی کے دس سے بارہ دن کا سمیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر کے اور بیس سے پچیس دن کا جو سمیہ ہوتا ہے اس سمیہ آپ دو اورورکوں کو جرور دے دیں ایک تو ان پی کے 1999 ہے اس کا آپ کو اسپری کر دینا ہے کیونکہ اس سمیہ پودھے کو نائٹروجن فاسفوروس اور پوٹاس کی ایکسٹرا ڈوج کی آؤ سکتا ہوتی ہے جڑوں کا بکاس ہوتا ہے اور کچھ سمیہ کے بعد کلوں کا پھوٹا ہونا چالو ہو جاتا ہے تو اس سمیہ پودھے کمجور نہیں ہونے چاہیے تو اس کے لئے آپ کو 1999 کا اسپری ایک بار جرور کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ایک کلوگرام 1999 کی آؤ سکتا پڑے گی اور 1500 لٹر پانی میں ملا کر کے آپ اس پر کر دیجئے کم پودھے ہوتے ہیں کمجور پودھے ہوتے ہیں ماترہ کو بڑھا دینے سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے تو ایک کلوگرام ہی ماترہ آپ شروعات میں رکھیں جب آپ اس کو دے دیں گے تو پودھے کا اچھی طرح سے بکاس ہوگا پودھے میں ہرہ پن آئے گا اور نائٹروجن فاسفوروس پوٹاس جیسے پتوں کی پورت ہو جائے گی اور پودھے کا اچھی طرح سے بکاس ہونا چالو ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کو اسی پیریٹ میں چار سے پانچ دن کے گائپنگ پر جنگ کا بھی اسپریے کر دینا ہے یا جنگ کی بوائی کر دینا ہے بوائی کرنا ہے تو آپ کو یوریا دے دینا ہے یا آپ اسپریے کرتے ہیں تو یوریا کے ساتھ یا چونے کے پانی کے ساتھ ملا کر کے آپ اسپریے کر سکتے ہیں جنگ کوئی سا لے سکتے ہیں پوری جانکاری کے لئے آپ کو آئی بٹن میں لنک مل جائے گا اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج جب بیس دن کے بعد کا سمائے ہوتا ہے اور پیتالیس دن کے بیچ کا سمائے ہوتا ہے اس پیریٹ میں کلوں کا پھٹاؤ سب سے ادھک ہوتا ہے دیسرے کام میں دوستو آپ کو اپنانا ہے ہیومک ایسڈ ہیومک ایسڈ آپ کو ہم یہاں پر جو بتا رہے ہیں مارکٹ سے کھریدنے کی آوست سکتا نہیں ہے دو چیزوں کا آپ کو یوج کرنا ہے ایک تو اپلے لے لیجئے اپلوں کو چار پانچ اپلوں کو آپ پانی میں بھیگو دیجئے آٹھ سے دس دن کے بعد جو اس کا پانی نکلتا ہے وہ پانی لے لیجئے اور دوسری پاتر میں آپ جو ہے پانچ کلو سرسوں کی کھلی دبو کر رکھ دیں اور اس کا جو اوپر کا پانی ہوتا وہ دونوں پانی ملا کر کے یعنی اپلوں کا پانی اور سرسوں کی کھلی کا پانی دونوں کو مکس کر لیجئے اور ایک سو پچاس سے دو سو لیٹر پانی میں اس کا گھول تیار کر کے آپ کو دو بار سپری کر دینا ہے پہلا سپری 20 سے 25 دن کے بیچ میں کرنا ہے دوسرا سپری 30 سے 35 دن پر کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو یہ تطو آپ دے رہے ہیں تو اس میں جو گروتھ پروٹر آپ مارکٹ سے کھریدتے ہیں وہ سب ہی تطو اس میں موجود ہوتے ہیں سب ہی مایکرو نیوٹرین کی پورت ہو جائے گی تو کلوں کا پھوٹاؤ کافی بیٹر دھنگ سے آپ کے کھیت میں بھی ہوگا چوتھا کان دوستو کرنا ہے وہ ہے بارہ ایک سٹ بارہ ایک سٹ ایک ان پی کے ہوتی ہے جس میں نائٹروجن کی ماترہ بارہ پرسنٹ اور فاس فورس کی ماترہ ایک سٹ پرسنٹ ہوتی ہے اور یہ پیریٹ جو 25 دن سے لگا کر کے 45 دن کا پیریٹ ہوتا ہے اس سمیں آپ کو یہ اربرک بھی سپری کر دینا ہے اس سے نائٹروجن کی پورت سے پودھا ہرا رہے گا اور فاس فورس کی آواز سکتہ جو پودھے کے کھوٹاؤ میں کافی ادھک مدد کرتا ہے اس کی بھی آپ پورتی کر پائیں گے تو یہ سبھی چیزیں دینے سے آپ جو گروتھ پونٹر دیتے ہیں مارکر سے خرید کر کے وہ بھی پورا ہو جائے گا نائٹروجن فاس فورس جنگ جیسے تطور کی بھی پورتے ہو جائے گی تو یہ بہت کم خرچے کا ایک اچھا طریقہ ہے اور اس طریقے کو آپ یوج کر سکتے ہیں اس کے اطرقے ایک اور بھی طریقہ ہے جو اچھا طریقہ ہے بلکل پھری کا طریقہ ہے بس آپ کو کیول کام کرنا ہے اس کے لئے دوستو جو پندرہ دن کے بعد سے اور چالیس دن کے بیچ کی اوستہ دھان کی ہوتی ہے اس سمیں جب پھٹا ہوتا ہے تو پندرہ دن کے بعد اور چالیس دن کے بیچ میں آپ کو پندرہ پندرہ دن کے انتر پر دو بار اپنے کھیت میں پاٹا لگانا ہے پاٹا لگانے سے پودھے میں جھٹکا لگے گا اور جو پوسک تطیوں کی ماترہ ہے وہ پودھے جڑوں کے ماترہ سے اچھے طریقے سے لے سکیں گے وائو سنچار کافی اچھے سے ہوگا اور بیچ میں جو گائپنگ ہوتی ہے پودھے کے بیچ میں دھیلی ہو جائے گی جس سے پھٹاو کافی اچھے سے ہوگا ایک فائدہ آو رہے اسی عوستہ میں پتی لپیٹک کیٹ بھی لگتا ہے تو اس پر بھی کنٹرول ہو جائے گا تو کل ملا کر کے یہ بہت کم خرچے میں آپ کافی بڑیہا فائدہ لے سکتے ہیں اور ایک اچھا طریقہ ہے اور اس طریقے کو آپ اپنائیے آپ کو بیٹر ریزلٹ جرور ملے گا